اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیرلیس ٹوریز چینل رانیہ برادران دشمنی کے میدان میں سیاست میں آنے سے پہلے گجرات کا واحد خاندان ہے جن کو اللہ پاک نے ہر مقام پر محفوظ رکھا رانیہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے جو ڈینگا گجرات روڈ پر واقعہ ہے جلہ گجرات میں گاؤں کی پہچان آج سے پچیس سال پہلے بنی دوستو میری چینل فیرلیس ٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دپائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چہدری محمد شفی مرہوم کے چھے بیٹے تھے جن میں چہدری عبد المناف رانیہ مرہوم چہدری الطاف رانیہ مرہوم چہدری علیاس رانیہ چہدری اجاز رانیہ چہدری انار رانیہ اور چہدری اخلاق رانیہ نے اتفاق و اتحاد سے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے پچیس سال تک تکو دو کی اللہ پاک نے ان کو ہر مقام پر فتح دی اور کامیہ بھی ان کا مقدر بنی چہدری اجاز رانیہ نے اپنی تعلیم سائنس کالج سے حاصل کی اور وہ اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ مخلص رہے اور ہر موقع پر ان کا ساتھ دیتے تھے اس وقت سنگ دھڑے کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی اور یہ دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ گجرات کی بہت بڑی دشمنی بن گئی اس واقعے میں رانیہ برادران ان کے چھ ساتھیوں پر اور ڈیرے پر کافی حملے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر مقام پر محفوظ رکھا یہ دشمنی نو دھیاتوں ڈھاگرہ والی باغڑیاں والی چک حکیم توپسری چکوری ملو وال اور دیگر گاؤں میں پھیل گئی تھی یہ دشمنی دو ہزار چھے یا دو ہزار ساتھ میں پچیس چھبیس قطلوں کے بعد صلح کی شکر اختیار کر گئی دو ہزار نو میں رانیہ برادران نے مسلم لی کاف کی طرف سے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا پھر دو ہزار تیرہ میں چھتیس ہزار ووٹ لیے اس کے بعد اتنا ووٹ دیکھ کر سیاسی مخالفین کی سرپرستی میں دو ہزار چودہ میں چہدری اجاز احمد رانیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا چھے ماہ بعد چہدری اخلاق احمد رانیہ پر حملہ ہوا دونوں جان لے وہ حملوں میں ساتھیوں سمیت محفوظ رہے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے بن گئے اور نون لی کے مخالف ایم پی اے ہار گیا اس مخالف نے ان پر حملوں کے علاوہ ستر ایف آئی آر بھی رانیہ برادران پر کروائیں جس میں بیس بائیس سال کے بچوں سے لے کر بڑوں پر بھی جھوٹے مقدمات درج ہوئے تھے اور رانیہ برادران میشہ کی طرح ان میں سے باعزت بری ہوتے رہے اور پھر مخالفین کے بڑھکانے پر ان کے بیٹوں نے یکم جولائی دو ہزار انیس کو مخالفین کے ایم پی اے کو اغوا کر لیا لیکن اس دشمنی کی آگ اب تھنڈی ہو چکی تھی اور رانیہ برادران نے سرعام مخالفین کو راضی نامے کی دعوت دے دی تھی تحصیل خاریاں حلقہ پی پی بتیس میں رانیہ برادران بھرپور محنت اور ہر طرح سے لوگوں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور وسیع سنگ دھڑے والے ہیں تحصیل خاریاں پی پی باون میں ڈینگا ہاؤس اور رانیہ ہاؤس عوام کے لیے بنائے گئے ہیں دوستو رانیہ برادران کی اپنے تمام مخالفین کے ساتھ صلح ہو چکی ہے اور ان کا ووٹ بینک بھی بہت اچھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن میں چہدری اجاز احمد رانیہ ایم پی اے بن کر سامنے آئیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی